دوستوں سنسار کا اتھیاس میں آپ کا سواگت ہے دوستوں آج ہم آپ کو گرجر سماج کے اتھیاس کے بارے میں بتائیں گے آپ سے نویدن ہے کہ آپ میرا چینل سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی امول لیوانے رائے ضرور دیں تو دوستوں جس طرح سے ہمارے گرجر یا گرجر کے بارے میں سنا ہے تو کیا آپ کو ان کا اتھیاس پتا ہے اگر نہیں تو ویڈیو پورا دیکھیں گرجر سماج پراشین ایوم راج کرنے والے سماج میں سے ایک ہے گرجر ابھی لیکھوں کے انسار یہ سور بنش یا رگو بنش سے سمبند رکھتے ہیں پراشین مہاکوی راج شیکھر نے گرجروں کو رگو کل تلک تتا رگو گرامنی کہا ہے ساتھویں سے دسویں شتابدی کے گرجر شرالے خوں پر سور دیو کی کلاکرتیاں بھی ان کے سور بنشی ہونے کی پوشٹی کرتی ہیں رائستان میں آج بھی گرجروں کو سممان سے مہر بولتے ہیں جس کا ارتھ سور ہوتا ہے کچھ اتیاسکاروں کے انسار گرجر مدیشیا کے کاؤکشش چھیتر ابھی کی ارمینیا اور جورجیا سے آہے آرے یودھا تھے سنسکرت کے ودوانوں کے انسار گرجر شدھ سنسکرت شبد ہے جس کا ارتھ شترو کا ناش کرنے والا ارتھات شترو وناشک ہوتا ہے پراشین مہاکوی راج شیکھر نے گرجر نریش مہیپال کو اپنے مہاکاو میں دھارتا گرجر کہہ کر سمبودت کیا ہے گرجر مکہتہ اتربھارت پاکستان کشمیر ہیماچل اور افغانستان میں بسے ہیں مدھ پردیش میں بھی لگ بگ ادھکانش علاقوں میں گرجر بسے ہیں اور چمبل مرینہ میں ان کی بہولتا ہے اس کے علاوہ نمار اور مالوہ کی کچھ حصوں میں ان کی خاصی تعداد ہے بھارت کا گجرات اور راج پاکستانی پنجاب کا گجرہ والا زلا اور رابل پنڈی زلے کا گجرخان شہر آج بھی یہاں گرجر رہتے ہیں گرجر لوگ پہلے راجستان میں جوتپور کے آس پاس نباس کرتے تھے اسی کرنے لگ بگ چھٹی شدی کہ احمد راجستان کا ادھکانش بھاگ گرجر نہ بھومی کے نام سے جانا تھا مغل کال میں گرجروں نے اکرانتاؤں سے بہت کی زوردار طریقے سے لوہا لیا اور لگ بگ دو سو ورشہ تک بھارت کی بھومی کو بچائے رکھا عرب لکھوں کے انصار گرجر ان کے سب سے بہنکر شطرو تھے اگر گرجر نہیں ہوتے تو بھارت پر بارویں صدی سے پہلے ہی عرب کا ادھکار ہو جاتا بارویں صدی کے بعد گرجروں کا پتن جونا شروع ہوا اور یہ کئی شاخوں میں بڑھ گئے گرجر سمودائیں سے الگ الگ ہوئی جاتیاں بعدیں بہت پروافشالی ہو کر راجپورت اور برحمدوں سے میں بھی جامل ہی بچی ہوئی شاخہیں گرجر قبیلوں بدل گئے اور کھیتی اور پشوپالوں کا کام کرنے لگیں کالانتر میں لگاتار ہوئے آکرمڑا اور تیچار کے چلتے گرجروں کو کئی ستانوں پر اپنا دھرم بدل کر مسلمان بھی ہونا پڑا اتر پردیش، ہمانچل اور جمہو کشمیر بنانے والے گرجروں کے استطیق تھوڑی الگ ہے یہاں ہندو اور مسلمان دونہ ہی گرجر دیکھے جا سکتے ہیں جبکہ راجستان میں سارے گرجر ہندو ہیں دوسریوں پنجام میں دھرم کی رچارت کچھ گرجر سکھ بھی بنے چھٹی صدی کے بعد گرجروں نے اپنی سکتہ قائم کی ساتھویں سے بارویں صدی میں گرجر اپنے چرم پر تھے گرجرات کے بھیم پال اور شیونشج بھی گرجر ہی تھے جنہوں نے عرب آکرمڑکاریوں کو لگوک دو سو سال تک بھارتی سیما سے کھا دیوڑا بینمل گرجر سماج کی سمراجی کی راجدھانی تھی بھروچ کا سمراج بھی گرجروں کے عدیم تھا گرجر پرتیہار ونش کی سکتہ کننو سے لے کر بیہار اتر پردیش مہاراست اور گجرات تک پھیلی تھی میر بھوچ کو گرجر پرتیہار ونش کا بڑا شاشک مانا جاتا ہے اور ان کی لڑائی بنگال کے پال ونش اور دچلو بھارت کے راست کورٹ شاشکوں سے ہوتی رہتی تھی نوی شتی سے لے کر دسویں شتی کے انت تک لگوک دو سو ورشن تک مطرہ اتر پردیش گرجر پرتیہار شاشن میں رہا اس ونش میں مہربوج مہیندرپال تتہ مہیپال بڑے بڑے پرتاپی شاشک ہوئے ان کے سمیے میں لگ بک پورا اکتر بھارت ایک ہی شاشن کے انترگت ہو گیا تھا ادکتر پرتیہاری شاشک ویشنوں یا شیع مت کو مانتے تھے اس سمیے کے لے خوں میں ان راجاؤں کو وشنوں تتہا شیف تتہا بھگوتی کا بھکت بتایا گیا اور اتحاسکار بتاتے ہیں کہ مغلقال سے پہلے تک رائستان تتہا گجرات گرجر تا یعنی گرجروں سے رچھت دیش یا گرجر بھومی کے نام سے جانا جاتا تھا اور عرب لکھکوں کی انصار انہوں نے سویکار کیا کہ گرجر ان کے سب سے بھینکر شترو تھے تتہا انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر گرجر نہیں ہوتے تو وہ بھارت بربارمی صدی سے پہلے ہی ادکار کر لیتے تو دوستوں یہ تھا گرجر جنہیں لوگ بھاشا میں بدل کر گرجر کے نام سے زیادہ جانتے ہیں تو یہ گرجر سماج کا ایک اتحاس تھا اور اتحاس ہمارا دھروہ ہے ہمیں اس کو سوار کر سمال کر رکھنا چاہئے تو دوستوں اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنی امو لیوان رائے ہمیں ضرور دیں کمنٹ باکس میں نمشکار دھنیباد